اسلام علیکم جی میرے نام سمیر ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھیں تو دوستو آج بھی ہمارے بس بہت زبردست قبریں ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یاسر نواز اور علیزہ شاہ کے بارے میں آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈراما چلا تھا جو کہ کافی مشہور بھی ہوا تھا میرا دل میرا دشمن اس میں یاسر نواز کے ساتھ علیزہ شاہ نے کام کیا تھا اور اس کے بعد یاسر نواز کو احسن خان نے اپنے شو میں بلایا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو زندگی میں کون سی ایکٹرس کے ساتھ کام کر کے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے تو انہوں نے علیزہ شاہ کا نام لیا تھا اور کہا تھا یہ کافی بتتمیز ہے اس کے ساتھ کام کر کے بلکل اچھا نہیں لگا نہ ہی اسے اپنے سینئرز بڑوں کا کسی کا بھی کسی چیز کا خیال نہیں ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے میں آئندہ معذرت چاہو گا انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس ڈرامے کے ڈریکٹر اور پروڈیوسر نے مجھے یہ کہا کہ اس ڈرامے کے کچھ اپیسوڈ ہم بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کو ہم پیسے بھی بڑھا کر دیں گے آپ علیزہ کے ساتھ کام کر لیں تو یاسر نواز نے یہ کہا کہ میں آپ کو پلے سے پیسے دیتا ہوں میری اس لڑکی سے جان چھڑوا دے میں اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد پوری انڈسٹری میں علیزہ کے خلاف بہت ساری باتیں ہونے لگ گئی اور ان کو بہت ساری جگہوں سے کام بھی ملنا بند ہو گیا اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ اسی دوران ان کی اور بھی بہت ساری کنٹروورسیز چل رہی تھی کبھی ان کا چرس والا سگرٹ پیتے ہوئے ویڈیو لیک ہو جاتی اور کبھی ان کی ولگر ڈریس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی اور اس کے بعد ان کے بوائی فرینڈ کے ساتھ بھی بہت ساری ویڈیوز اور تصویر بھی لیک ہوئی ان پر بہت ساری کنٹروورسیز بنی اور اس کے بعد علیزہ شاہ کو بہت سارے پروجیکٹ سے باہر نکالا گیا لیکن ابھی ریسنلی یاسر نواز نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں آج اپنی غلطی کا اطراف کرتا ہوں مجھے علیزہ شاہ کے بارے میں وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا جو میں ان کے بارے میں کہہ چکا ہوں ساتھ کام کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے برا لگ جاتا ہے لیکن میری یہ گلتی تھی کہ میں نے علیزہ کے بارے میں یہ سب کچھ کہا اس کے بعد اس کو بہت زیادہ ہیٹ بھی ملا اس کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا یہ سب کچھ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس وقت بھی فیروز خان علیزہ شاہ کے حق میں بولے تھے ان کو ریسکیو کرنے آئے تھے جبکہ سارے ان کے خلاف تھے صرف فیروز خان ہی ان کے حق میں بولے تھے اور بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ فیروز خان ہمیشہ ان کے حق میں بولتے ہیں جن کے حق میں کوئی نہیں بول رہا ہوتا بلکہ فیروز خان نے ندہ یاسر اور یاسر نواز کو للکارتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ انڈسٹری کے اتنے بڑے نام ہو کر بھی ایک ایسی لڑکی کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں جو اپنی محنت کے بلبوتے پر آئی اور کامیاب ہوگی آپ اس کی ٹانگیں کھینچنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں مجھے تو علیزہ کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا اور میں آئندہ بھی علیزہ کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا یہ فیروز خان نے کہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں کسی کامیاب کو دیکھ کر اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں یہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے خیر یاسر نواز کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا لیکن یہاں پر میں ہوسٹ کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے شو میں ایسے سوالات کرتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کلپ وائرل ہو جائے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بن جائے مطلب اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے کسی کی پوری بہن زبا کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں بعد میں آپ ان باتوں کا ازالہ بھی کرنا چاہتے ہیں معافی بھی مانگ لیتے ہیں لیکن آپ کی زبان سے یا آپ کی کچھ حرکات کی وجہ سے جو زخم لگ جاتے ہیں وہ شاید ساری زندگی نہ بھولائے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کے نشان جاتے ہیں نیکس کبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں انڈسٹری کی دو بڑی سیلیویٹی سبا کمر اور مائرہ خان کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ مائرہ خان اور سبا کمر کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ کسی گانے پر ڈانس کر رہی ہیں سبا کمر نے جو ڈریس پیناوا ہے اس ڈریس کو لے کر لوگوں نے ان پر کافی لانتان کی ہے کافی تنقید کی ہے ان کا جو ڈریس تھا وہ فرنٹ سے کور تھا لیکن بیک لیس تھا بیک ان کی بلکل ننگی تھی جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کو یہ سب کچھ بہت برا لگا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ اتنا عام کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ دکھا دکھا کر لوگوں کے ذہنوں کو مائنڈ سیٹ چینج کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ڈریس پینا عام سی بات ہے اگر آپ فرنٹ سے کور ہیں بیک سے خالی ہیں تو کوئی بات نہیں دوسری طرف مائرہ خان پر بھی کافی تنقید کی جا رہی تھی مائرہ خان کا ڈریس تو بہتر تھا لیکن ان کا جو ڈانس کرنے کا سٹائل تھا اس کو لوگوں نے کافی نوٹس کیا اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس طرح سے ڈانس کر رہی ہیں جیسے یہ اکثر کسی نہ کسی پارٹی میں جا کر پرائیوٹ پارٹی میں جا کر ڈانس کرتی ہوں ان کے ڈانس کرنے کا سٹائل وہ تھا کہ جیسے آپ نے کسی شادی پر یا کسی فنکشن میں کسی ایسی خوبصورہ لڑکی کو بلایا ہو جو سب کو ڈانس کر کے خوش کر رہی ہو اس طرح کے کومنٹس میں نے پڑھے ہیں اور اس طرح کے کومنٹس پڑھنے کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ جب آپ کے پاس پیسہ دولہ چہورت سب کچھ آ جائے تب آپ کو بہت سمٹ کر رہنا چاہیے لیکن اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے آپ پر لانتان کی جائے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے یہ سب کچھ نہیں دکھایا جاتا تھا اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن اب عام سی شادیوں میں بھی آپ دیکھیں تو ہر شادی پر پروپر تیاریاں کی جاتی ہیں کہ کیسے ہماری بیٹی سب کے سامنے ڈانس کرے گی جب آپ اس طرح کی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ پر تنقید کریں سبہ کمر پر بھی تنقید ہو رہی ہے اور ماہرہ خان پر بھی ہو رہی ہے لیکن آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نارمل بات ہے یا پھر لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ ان پر تنقید کر رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکس کبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بھارتی ادھکار نصیر الدین شاہ کے بارے میں جنہوں نے ریسنٹلی اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میں مودی جی سے یہ گلا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کا اتنا برین واش کر دیا ہے اتنا زیادہ ان کو ورگلا دیا ہے اسلام کے خلاف کہ وہ اسلام کے بارے میں غلط باتیں کرنے کو فیشن سمجھتے ہیں کوئی بھی ایکٹرس ہو یا پھر کوئی عام بندہ ہو وہ کہیں بھی بیٹھے گا تو وہ یہی کہے گا اسلام جو ہے وہ بہت ہی ایکسٹریمسٹ مذہب ہے اسلام میں ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیررنسٹ ہیں جو پوری دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کا امن برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ مودی جی نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے نصیر الدین شاہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مسلمان ادھکار ہیں جب بھی ان کی کوئی فلم ہٹ ہوتی ہے یا پھر ان کو کوئی اس طرح کی چیز فیز کرنی پڑتی ہے تو وہ مجبوراں آ کر بولتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا بہت سارے لوگ مجھے سن رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ہی اپنے پاس سے یہ بات کر رہے ہو گوگل پر جا کر آپ ریسرچ کریں جانیں سنیں اور پھر آخر کومنٹ سیکشن میں لکھے گا کیا سمیر اس بارے میں ٹھیک بات کر رہا تھا یا غلط ویسے یہ بہت بہادری کا کام ہے کہ انڈیا میں رہتے ہوئے انہوں نے مودی کو للکا رہا ہے اور مودی جی کو یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کا مائنسیٹ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو ورگل آ رہے ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف نیکس کبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ریمبو اور سائبہ کے بارے میں آپ سب ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن یہ بات آپ شاید نہیں جانتے کہ سائبہ نے اپنے کیریئر کے پیک پری شو بیز انڈسٹری کو کیوں چھوڑا تھا آج سے بیس سال پہلے جب وہ بالکل جوان تھی خوبصورت تھی خیر وہ خوبصورت تو اب بھی ہیں لیکن اس وقت انہوں نے کیوں کام چھوڑ دیا جب بہت ساری فلموں کی ان کو آفرز تھی بہت زیادہ ان کو پیسے مل رہے تھے لیکن اس وقت انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا آپ لوگوں کو پتا ہے ابھی ریسنڈ کی ایک انٹریویو میں ریمبو نے یہ بتایا کہ مجھے اس وقت یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی بندہ میری بیوی کے ساتھ گانا کر رہا ہو کوئی سین کر رہا ہو اور انہوں نے یہ بڑا کھل کر بتایا کہ جب کوئی میری بیوی کے ساتھ رومینس کر رہا ہوتا تھا ظاہر ہے کام تھا اور کرنا بھی مجبوری تھی لیکن مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی بارش والا گانا کر رہا ہو یا پھر کوئی رومینس والا سین کر رہا ہو تو یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا اس لیے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم یہ کام چھوڑ دو اور بہت اچھی بات یہ ہے سائبہ کی کہ اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور آج آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے کپلز ہیں جو ایک ساتھ نہیں رہ پاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شہر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تم کسی اور کے ساتھ ایسا کو رومینس کر رہی ہو یا پھر گانے والا سین کر رہی ہو یا بیڈروم والا سین کر رہی ہو یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور ان کے درمیان پھر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے اور پھر آخر ان دونوں کے درمیان الیتگی ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے یہ اب کی بات نہیں ہے یہ ماضی سے بہت پرانی یہ روایات چلتی آ رہی ہیں کہ بہت ساری ادھاکاریں اپنے شہر کی یہ بات نہیں مانتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ میں انڈسٹری میں کام کرتی رہوں گی لیکن بہت سارے غیرت مند لوگ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر باتے ظاہرہ ان کو برا لگتا ہے کہ ان کی بیوی کسی اور کے باہوں میں آ رہی ہے سین کر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے فلموں میں کیسے کیسے سینز ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ برداشت نہیں کر پاتے اور بالاخر ان دونوں کے درمیان الیتگی ہو جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی اور شہر آپ کو ہر چیز مہیا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اگر آپ یہ کام چھوڑ بھی دیں تو اپنے رشتے کو اہمیت دیں نہ کہ ان چیزوں کو جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے خیر میرا تو یہی اپنی ہے آپ لوگوں کا کیا ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے ضرور نیکس کبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بشرا انساری کے بارے میں بشرا انساری نے ابھی ریسنٹ لی ایک انٹریویو میں بتایا کہ آج کلکی ادھاکار ہیں ایسا سیٹ پر گندہ بیہیویر رکھتی ہیں جس کو دیکھ کر مجھے بڑی شرم آتی ہے اور مجھے ان لوگوں پر بڑا ترس آتا ہے جن کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہوتا ہے وہ بتا رہی تھی کہ جب ہم سیٹ پر کپڑے چینج کرتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کپڑوں کو ہینگر میں لگا کر استری والے کو دے دوں لیکن جو نئی سٹارز ہیں وہ جب کپڑے اتارتی ہیں تو وہ ہی فرش پر پڑے رہتے ہیں اور نئے کپڑے اور چینج کر کے وہ چلی جاتی ہیں پھر وہ استری والا لڑکا آتا ہے وہاں سے کپڑے اٹھاتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہارے نیچے فرش پر گرے وے کپڑے اٹھائے ان کو سیدھا کرے اس کے بعد وہ لے جائے وہاں پر ہینگر میں لگایا استری کرے تو تمہیں کم سے کم اتنے مینرز ہونے چاہیے کہ تم اپنے کپڑوں کو خود ہینگر میں لگاؤ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی سٹارز ہیں سیٹ پر ان کا ایسا رویہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میں کوئی اس پورے ملک ہی نہیں بلکہ اس پوری دنیا کی کوئی الگ ہی انوکھی چیز ہوں مجھ سے نہ تو کوئی خوبصورت ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی امیر ہے اور نہ ہی میرے سے زیادہ کسی کے چاہنے والے ہیں ایسا ان کا دماغ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے سیٹ پر بہت سیدھا لڑائیاں بھی ہوتی ہیں سیٹ پر بہت زیادہ ایسی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ کئی دفعہ تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کو بھی روکنا پڑ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہئے کیونکہ زندگی میں کبھی بھی وقت بدل سکتا ہے جس سٹیج پر آج آپ ہیں ہو سکتا ہے کل کو وہ آپ کی سٹیج پر ہو اور آپ کسی کے کپڑے اٹھا کر ہینگر میں لگا رہی ہوں آج آپ خوبصورت ہیں کل کو آپ بڑی ہو جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کام نہ مل رہا اور آپ سیٹ پر کسی کے کپڑے پریس کر رہی ہوں میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے سٹارز کو دیکھا جو کبھی روج پر ہوا کرتے تھے لیکن آج زوال کا شکار ہے اس لیے اپنا بیہیوئر ایسا رکھیں کہ کل کو آپ کو پشتاوانا ہو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ